بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسترخان یوٹیوب چینل آج جی ہم بنائیں گے چاولوں کی روٹی اور اس کے اندر ڈالیں گے چکن کا قیمہ یہ ایک پیستہ ہمارے پاس چکن کا اسے ہم نے یہ مسالہ گرینڈ کرنے والے کے اندر ڈال کے دو گھونڈ پانی کے ڈالے تھے چکن اور سبز مرچ کو دو عدد ہم نے سبز مرچ ڈالی تھی اس کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے گرینڈ کر لیا ایک لیک پیستہ چکن کا دو عدد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جی ڈیڑھ کپ ہمارے پاس چاولوں کا آٹا ہے چھانا ہوا سبز دنیا تھوڑا سا سفیز زیرہ ایک چمچ چائے والا نمک کا پھل بھار کے لگانا ہے آپ نے ایک چمچ چائے والا کالی مرچ پیستہ ہوا پوڈر اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اب جی اسے ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کلو پانی ڈالا ہے اب اسے روٹی بنانا شروع کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے یہ اب جی ہم نے فرائی بین رکھ دیا چلو کہ اوپر ہاگ جلائیں گے ایک چمچ اوائل کا ایک چمچ اوائل کا پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اوائل ہمارا گروہ ہون جائے یہ اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر کے ہم ایک ڈھونگا ڈال دیں گے اس کے اندر بہتار موسیقی آگ کو آپ نے میڈیم کر دینا ہے اب جس کے ہم سیڈ چینج کریں گے آپ نے ایک سیڈ سے ایسے اٹھا کے دیکھ لینا ہے بیپا کا دیکھنیں ایک سیڈ کو آپ نے کم سے کم چار سے تین منٹ تک پکانا ہے اب جی یہ تیار ہے ایک سیڈ آپ نے اٹھا کے دیکھنی ہے یہ پک چکا ہے موسیقی 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 تھوڑا سے ہم پکنے دیں گے ایک ڈیڑھ منٹ تک اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے آئل ڈالیں گے ہم Nu ہم 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 اب یہ تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کی سیڈ چینج کریں تھوڑا سا آئل ہر سیڈ پہ آپ نے دو چمچ کھانے والے آئل کے ڈالنے دونوں سیڈوں پہ دو دو چمچ تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی سیڈ چینج کرنی ہے اب جی یہ تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس سے ہم پلیٹ کے نہ نکال لیں گے باقی روٹی بھی ہماری ایسے ہی تیار ہوگی ساری روٹی ہم تیار کر لیں پھر ہم آپ کو ملتے ہیں بعد میں اب جی یہ ہماری روٹی تیار ہے سرسنگا ساغ اور اس کی اوپر مکھن چاول کے آٹے کی اور چکن کیمہ ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا ماشاءاللہ روٹی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس سے چائے ساک کے ساتھ یا کڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ جی ہماری ساتھ روٹی ہیں بنی ہیں اب اس کا ٹیسٹ کریں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ کریں ماشاءاللہ